موسیقی جو لوگوں کے بیچ میں اتصا ہے جو سیوگ ملہ ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 22 میں بدلاب ہوگا 22 میں بدلاب ہو کے رہے گا اور اب بابا مکہ منتری جانے والے ہیں بتاؤ بابا مکہ منتری جانے والے ہیں کہ نہیں ہیں اور اس لئے جا رہے ہیں کیونکہ ساڑھے چار سال میں اتصا ہے انہوں نے برباد کر دیا مجھے یاد ہے بدھ کی دھرتی پر ہم لوگ آئے ہیں یہ بھگوان بدھ کی دھرتی ہے جہاں سے نکے بل دیش اور دنیا میں سندیج جاتا ہے یاد کیجئے وہ سمیہ جب بابا مکہ منتری جانے تھے جب یہاں کے لوگ گریب لوگ ان سے ملنے جانے تھے ملنے والے جانے تھے بچے اور گاؤں والے لوگ ان کو پہلے سابون سے نہلایا گیا تھا شیمپو سے نہلایا گیا تھا اور تب جا کر کے بابا مکہ منتری جی سے ملاقات ہوئی تھی یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کشینگر کے لوگوں سوچو بابا مکہ منتری تب گریبوں سے ملے تھے کشینگر کے جب انہیں سابون سے نہلا دیا گیا تھا یاد ہے کہ نہیں ہے سوچو بھگوان بودھ کی دھرتی پر اگر بابا مکہ منتری ایسا کریں گے مجھے وہ دن یاد ہے جس سمیں بچوں کی جان گئی تھی دھیل کی پٹری سے یہی کہ نوجوانوں نے ان کے لئے انصاب مانگنے کی بات کی تھی مدد کے لئے مانگ کی تھی تو یاد ہے بابا مکہ منتی جی کیا کہہ رہے تھے نوٹنگ کی مت کرو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اور ابھی حال میں لکھیمپور میں جب کسان اپنا حق اور سمان مانگنے کے لئے اندولن کر رہے تھے کسان چاہتے ہیں کہ تین قانون باپس ہوں جو تین کالے قانون پاس ہوئے ہیں وہ باپس ہو جائیں اور کسان اس لئے اندولن کر رہے ہیں کیونکہ کسان سمجھ گیا ہے کہ جس سمیں یہ تین قانون لاغو ہو جائیں گے کسان اپنے کھیت پر کھیتی نہیں کر پائے گا کسان کے کھیت کی میر توڑی جائے گی اور باہر کی کمپنیاں آ کر کے کاروار کر کر کے ہمارے کسانوں کی زمین چھین لیں گے اس نے کسان بروت کر رہے ہیں جو قانون بنے ہیں قانون لاغو ہو گئے سو سرکار مدد نہیں کر پائے گی کسان کو ہمارے بزار پر چھوڑ دیا جائے گا دنیا میں کہیں بھی جو ارث ورثہ اچھی ہیں امریکہ سے لے کر کے یوروپ دنیا میں جہاں جہاں کسان ہیں وہاں کسانوں کی مدد سرکاریں کرتی ہیں ان کو بزار پر نہیں چھوڑا جا سکتا جہاں ہم اور آپ یہاں ایک ایک کھڑا نوجوان اور ایک ایک بیٹے ہمارے کسان بھائی کھیتی سے جڑے ہیں تو بتاؤ ہمارے اگر کسانوں کو بزار پر چھوڑ دیا جائے گا تو ان کے گھروں میں خوشالی کیسے آئے گی ان کے بیٹوں کے نوجوانوں کی نوخری کیسے لگے گی اب اب اس میں وہ کھیتی کس کو دے کر کے جائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے اس لئے تینوں قانون کا ہم سماجوادی لوگی بیروت کرتے ہیں پوری امانداری سے ہم لوگ کسان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سوچو لکھیمپور میں کیا ہوا یاد ہے لکھیمپور میں کیا ہوا کسان جب آندولن کرنے نکلے یہی بھارتی جنترہ پارٹی کے گرہ راج منتری ان کا بیٹا جیب لے کر کے نکلا اور کسانوں کو کچھلنے کا کام کیا کسانوں کو کچھل دیا گیا کسان کی جان چلی گئی لیکن ابھی تک جو اصلی دوسری ہیں وہ ابھی جیل نہیں گئے ہیں گرہ راج منتری ابھی استیفہ نہیں دی ہیں جو سوچو کسانوں کو اگر اب جیب سے کچھل دیں گے اگر جیب سے کچھل دیں گے ابھی بکایا ہے ابھی بھکتان نہیں ہو پایا اور آج کی مہنگائی میں اور آج کے حالات میں بتاؤ ہمارے کسان کہاں خوشحال ہو پا رہے ہیں کیسے خوشحال ہوں گے بڑے ہوشیار ہیں بی جے پی والے ہمارے کسان کو جو کھاد کی بوری دے رہے ہیں اس میں سے چوری کر لے رہے ہیں بتاؤ کسان بھائیوں کھاد کی بوری سے چوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اور یہ مہنگائی بڑھا کر کے ایک بار تو کہا تھا بھاتی جنتہ پارٹی نے کہ ہوائی چپل والے ہوائی جاج میں بیٹھیں گے ہوائی چپل والے ہوائی چپل والے ہوائی جاج میں بیٹھیں گے جب سے ڈیزل پیٹرول مہنگا کیا ہے ہمارے کسانوں کی گاڑیاں اور نوجوانوں کی موٹر سائیکل نہیں چل پا رہی ہے کبھی سوچو کسان بھائیوں دو ہزار چودہ سترے انیس جیت گئے دیزل پیٹرول کی قیمت کیا تھی آج سے کچھ سال پہلے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اور آج دیزل پیٹرول کی قیمت کیا ہے بتاؤ سو سے اوپر چلا گیا گنی چلا گیا اور یاد رکھنا جس طریقے سے ڈالر اوپر جا رہا ہے جس طریقے سے ڈالر اوپر جا رہا ہے یہ پیٹرول کی قیمت رکھیں گی نہیں اور اوپر جائیں گی یہ سرکار رہے گی تو گریبوں کی جیب کاٹی رہے گی اور ادیو پتیوں کی تجوری بھننے کا کام کرے گی یہ مہنگائی بڑھا کر کے ہمارے گریبوں کی جیب کاٹ رہے ہیں اور امیروں کی تجوری بھننے کا کام کر رہے ہیں بتاؤ ڈیزل پیٹرول کہاں پہنچ گیا یہ نوجوان جانتے ہوں گے جب موٹر سائیکل پر بھرانے جاتے ہو پیٹرول یہ سرکار چلتی رہی تو ڈیڑھ سو سے پار بھی ہو سکتا ہے پیٹرول قیمت نہیں رکھے گی اور بجلی کا بل ہمارے بابا مکہ منتری جی ہمارے بابا مکہ منتی جی نے بجلی نہیں بنائی یہ بابا مکہ منتی جی نے بجلی نہیں بنائی جو بجلی کے کار کھانے لگائے گئے وہ سماجوادی سرکار میں لگائے گئے اور کبھی ان سے پوچھ لو کہ بجلی کے کار کھانے کا نام جانتے ہو تو ہو سکتا ہے بجلی کے کار کھانے کا نام نہ بتا پائیں ہم تو کہیں گے کشینگر کے لوگوں کبھی بابا مکہ منتی جی سے کہنا کہ جو اتنا پدیس میں سماجوادی سرکار نے اچھے کار کھانے بجلی کے لگائے تھے کیا اس کا نام بتا سکتے ہو اور سنا یہ ہے کہ آج کل فرصد میں اکیلے میں بہت پریکٹس کر رہے ہیں بجلی کے کار کھانے کا نام سیکھ رہے ہیں جو بجلی کے کار کھانا ہے اس کے نام سیکھ رہے ہیں آج تک ان کے موں سے آپ نے بجلی کے جو اتفادن ہو رہی بجلی جہاں بن رہی ہے اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کچھ بھی سن سکتے ہو ان کے موں سے اور چیزیں سن سکتے ہو لیکن ان کے موں سے بجلی کے کار کھانے کا نام کیا نہیں سن سکتے ہو ابھی کچھ لوگوں نے بتایا کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ بجلی کے کار کھانے کے نام کی پریکٹس کر رہے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں پتکار ساتھی ان سے پوچھ لینا جب آئے آپ کے سامنے تو پوچھنا بولو 3 into 60 سپرگلیکل تھرما پلانٹ کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے ہو جو بجلی کے کار کھانے کا نام نہ بتا پائے جو بابا مکہ منتری بجلی کے کار کھانے کا نام نہ بتا پائیں ان سے کیا امید کرو گے بجلی کے کار کھانے بنائیں گے وہ کیول بجلی کا بل جب بھیجتے ہیں تو گریبوں کو کرنٹ مارتے ہیں بجلی کا جب بل آتا ہے تب کرنٹ لگتا ہے اور نوجوانوں آپ کو تو بابا مکہ منتری نے لیپ ٹوپ دینے کی بات کہی تھی یاد کیجئے پچھلے چناؤں میں بابا مکہ منتری جی آپ کو لیپ ٹوپ دے رہے تھے کبھی سوچا آپ نے کی لیپ ٹوپ کیوں نہیں ملا کیونکہ ہمارے بابا مکہ منتری لیپ ٹوپ چلانا نہیں جانتے اس لیے لیپ ٹوپ نہیں ملا اور اب سمارٹ فون دے رہے ہیں سمارٹ فون اور ٹیبلیٹ دینے کی تیاری چل رہی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں ساڑھے چار ساتھ سے بتاؤ گریب جنتہ کو کون سی ٹیبلیٹ دے رہے تھے جو ٹیبلیٹ نہیں چلا سکتا سمارٹ فون نہیں چلا سکتا لیپ ٹوپ نہیں چلا سکتا اس سے کیا امید کرو گے کہ اتف دیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں انہیں تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یوگی سرکار چاہیے کہ یوگی سرکار چاہیے یوگی سرکار سے بھلا ہوگا یوگی سرکار چلے گی تو ہمارے کسانوں کا بھلا ہوگا یوگی سرکار ہوگی تو نوجوانوں کو نوخری اور روجگار ملے گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی سے سابدھان رہنا